بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ میرے پاکستان تحریک انصاف کے عزیز ابر کرو پاکستان اور کشمیر سے آئے ہوئے عمران خان کے ٹائگروں آپ کے پانچ گھنٹے کے انتظار کا بہت شکریہ خان صاحب کے آواز پہ آپ لوگوں نے ہمیشہ لبیک کہا ہے لیکن آج کا یہ عوامی جلسہ آج کا یہ عوامی جرگاہ اس حکومت کے چور منڈیٹ کے خلاف ان کے چبیسوی ترامیم کے خلاف ان کی رات کے اندیری میں جلدی میں کیے گئے قانون سازی کے خلاف ایک ریفرینڈم میں انشاءاللہ تعالی یہ ریفرینڈم کامیاب ہوگا پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل نیکسٹ ویک میں بھی وہ قوانین چیلنج کریں گی سپریم کورٹ میں ہم ہی امید ہیں انشاءاللہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ ختم کرے گی ان کے سارا مقصد ایک ہی تھا مقصد یہ نہیں ہے کہ عدلیہ مضبوط ہو مقصد بہت یہ کہ عدلیہ کو کنٹرول کرو عدلیہ میں مرضی کے ججز بٹاؤ لیکن انشاءاللہ پاکستان کی عدلیہ ہم آزاد کروا کے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں میں تین دن کے بعد آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ لگے ہیں دڑا دڑا اپنے ٹویٹ اے ڈیلیٹ کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں اپنے ٹویٹ اے ڈیلیٹ نہ کرو پاکستان میں خان کا نظریہ چلتا ہے ہم رول آپ لا پی بلیپ کرتے ہیں پاکستان کے اہین کے مطابق پاکستان کے انشاءاللہ اندر سے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ پاکستان کی آئین کے مطابق قانون کے مطابق خان صاحب کی رہائی اور ازادی یہاں سے ممکن ہوگی پاکستان تاریکن صاحب کسی بھی بیرونی ملک بشمول امریکہ کے کسی بھی ملک سے مدد کی طلبگار نہیں ہے خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے یہ ازاد قوم ہے انشاءاللہ اپنے پیسلیں آب کرے گی یہ عواب کرے گی انشاءاللہ یہ احتجاج بھی کرے گی یہ عدالتوں میں بھی یہ لوگ جائیں گے ہم ایک بات بتائیں پاکستان تاریکن صاحب جس کی صبح سرحد میں کہ بھی کہ پختن خواہ میں حکومت ہے کوئی ہمارا صبح کسی بھی صبح پچھڑائی نہیں کرے گی پختون پنجابوں پچھڑائی نہیں کرے گی پختون پنجابوں سے نبرت نہیں کرتی پاکستان تاریکن صاحب پاکستان تاریکن صاحب ہر صبح سے محبت کرتی ہے جتنے پختان پختونوں سے پیارے اتنے ہی پیار ہمیں پنجابیوں سے اتنے ہی پیار ہمیں سندھیوں سے اور اتنا ہی پیار ہمیں اپنے پلوچ عواب سے اسی لیے ہمارا دل آج دکھتا ہے جو پلوچستان میں دماغ کا ہوا ہے ہم یہ بتائیں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ قانون سازی اپنے لیے کی اپنے آپ کو انعرو دیا ہے لیکن انعرو ان کے کام نہیں آئے گا خان صاحب کے خلاف دو سو کیسز بنے پانچ دن میں تین کنوکشنیں کروائی تیس سال کی سزائے دلوائی ان کا یہ خیال تھا کہ عوام بول جائیں گے لوگ ہاں اور حکومتیں آئے گی لیکن آج بھی سارے عوام اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں عمران خان صاحب بستے ہیں ان کا نظریہ بستا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے ہمیں انصاب ملے گا میں ایک بات کروں جہاں سیاست پھیل ہو جاتی ہے وہاں قومِ حویشہ کے لیے گر جاتی ہے جس نے سیاست میں سیاستی لوگوں کو سپیس نہیں دیا وہاں جو غاص سے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں آج پاکستان کے عوام جو یہ نکلی ہے اس بات کی اس بات کی گواہی دیرے کے لیے کہ یہ خان صاحب کے بغیر پاکستان کی سیاست ناممکن ہے خان صاحب کو جیل میں رکھ کے پاکستان میں کیسے امن ہوگا پاکستان صاحب کو جیل میں رکھ کے کیسے سیاست آگے بڑھے گی حکومتیں کیسے مضبوط ہوگی خان صاحب اس کے ایک لازم جزے انشاءاللہ تعالی ہر صورت خان صاحب ازاہ دوں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ منزل خان صاحب کے رہائی بہت قریب ہے انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہے خان صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب آپ کی حقوق کی خاطر آپ کی ازادی کی خاطر اس ملک کے خود مختاری کے خاطر جیل میں ہے تب تک وہ بیوار نہیں ہو رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ میں بیمار ہوں بجلی بند کر دی گئی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ڈاکٹر کی رسائی نہیں بچوں سے ملاقات نہیں بچوں سے بات نہیں لیکن باہر آپ نے دیکھا کبھی خان صاحب نے باہر فریاد آپ کے لئے نہیں بیجا جب بھی ذکر کرتے ہیں آپ کے حقوقوں کی جنگ ذکر کرتے ہیں کبھی اپنی ذات کی نہیں کرتے اس لئے جب خان صاحب کی باری آئے گی تو آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ خان صاحب کی ازادی کے بات کریں گے انشاءاللہ ہم اس مرتبہ خان صاحب کی ازادی کے لئے نکلیں گے تینک یو آپ کے لئے لئے لیے موسیقی